مہترم ناظرین بلا شبہ اسلام ایک سچا دین ہے اور مسلمان حق پر ہیں یہی وجہ ہے کہ آئے دن شعبی سے تعلق رکھنے والی کوئی نہ کوئی شخصیت اس رنگہ رنگ دنیا کو خیر آباد کہہ رہی ہے اور اب بالی وڈ کی سابق اداکراؤں زائرہ وسیم اور سنہ خان کے بعد ایک اور بھارتی اداکار اور مادل ساکب خان نے بھی اسلام کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلنے کے لیے شو بز کو ترک کر دیا ہے نوجوان بھارتی اداکار اور مادل ساکب خان نے اسلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کے لیے شو بز کی دنیا کو خیر آباد کہہ کر سب کو حیران کر دیا ناظرین ساکب خان کا تعلق بھارت کے زیر انتظام جمہو کشمیر سے ہے اور وہ پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل بھی ہیں انہیں شہرت ایم ٹی وی کے مشہور ریالٹی شو روڈیز ریولوشن میں انتخاب ہونے پر ملی تھی اس کے علاوہ وہ بالا جی آرٹ کی ویب سیریز دل ہی تو ہے سیزن تھری میں بھی کام کر چکے ہیں ناظرین ساکب خان نے چند روز قبل انسٹاگرام پر شو بز کو ترک کرنے کے حوالے سے پوسٹ بھی کی تھی انہوں نے لکھا تھا کہ اسلام علیکم بہنوں اور بھائیوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی پوسٹ میں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں شو بز کو خیر آباد کہہ رہا ہوں لہٰذا اب میں مستقبل میں نہ موڈلنگ کروں گا اور نہ ہی اداکاری ناظرین ساکب خان کا مزید کہنا تھا کہ ایسا نہیں کہ میرے پاس کام نہیں یا میں نے کوششی ترک کر دی ہے بلکہ میرے پاس بہت سارے پروجیکٹس ہیں بلکہ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں تھی لہذا انشاءاللہ اللہ نے ضرور میرے لیے کچھ اچھا اور بہتر سوچا ہوگا اور وہ اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے جہاں تک میں نے ممبئی میں جد و جہد دیکھی ہے وہاں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک سال کے قلی لرسے میں بہت اچھی شہرت اور مدہ حاصل کر لیے ہیں لیکن وہ سب تو دنیا کے لیے ہے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن اس میں کچھ کمی تھی اور وہ تھا سکون اور اللہ کے سامنے جواب دے ہونا لہذا اب میں مکمل طور پر اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوں اور وہ سکون جس کی مجھے تلاش تھی وہ قرآن پاک کی صورت میں میرے سامنے ہے میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توبہ کا موقع دیا اور مجھے قبول کیا کیونکہ میں اپنی زندگی میں موجزات ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں مجھے مقدس کتاب قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے بہت سکون ملا ہے ایک محاورہ ہے کہ سو چوئے کھا کر بلی حج کو چلی لیکن ہر کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوتا ساکب خان نے اپنی پوسٹ کے آخر میں انتمام لوگوں سے معافی کی بھی درخواست کی جنہیں انہوں نے کبھی دانستہ اور نہ دانستہ دور پر دکھ پنچایا ہو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور ہم پر اپنی رحمت برسائے رکھے آمین ناظرین واضح رہے کہ ساکب خان اس سے قبل فلم دنگل میں اداکاری کرنے والی زائرہ وسیم اور اداکار سنہ خان بھی اسلام کے بتائیوے صدر رستے پر چلنے کے لیے شو بیس کی دنیا کو مکمل طور پر خیر بات کہہ چکے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئے خبر سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے